بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ بصیر ہے اور وہ اپنے اس وصف کی بنا پر ہر شئے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے خواب و دور ہے یا نزدیک چھوٹی ہے یا بڑی یعنی اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی قوت بسارت کے دائرے سے باہر ہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے انسانوں کی قوت بسارت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور آنکھوں کی موتاج ہے اور جب آنکھیں فنا ہوتی ہیں تو یہ قوت بھی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بسارت کسی ذریعے کی موتاج نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اس کی بسارت لا محدود ہے ناظرین کرام آئیں اللہ تعالیٰ کے اس اسم آزم کے مجربات اور وظائف سے آگا ہوں جو شخص یا بصیروں کا ورد کرنا اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیک بنا دیتا ہے اور اس کے دل میں دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اس لیے صاحبان ایمان لوگ اس اسم کا ورد کرنے سے اور بھی زیادہ متقی اور کامل ہوتے چلے جاتے ہیں اچانک آنے والی آفت سے محفوظ رہنا جو شخص اس اسم آزم کو روزانہ اثر کی نماز کے بعد 302 مرتبہ ہمیشہ پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی نظر رکھے گا ایک آمل کا قول ہے کہ جو شخص سات مرتبہ ہمیشہ اثر کے بعد اس نام کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ ساری عمر آفت اور ناگہانی موت سے بچ جائے گا آفات سے محفوظ رہنا جو شخص ہر روز اثر کی نماز کے بعد کسرت سے یا بصیروں کا ورد کرے گا تو ایسا شخص انشاءاللہ پوری زندگی آفات و بلیات سے اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ اسے صدا اپنی حفاظت نگرانی اور پناہ میں رکھتا ہے آنکھوں کی بینائی کا قائم رہنا اس اسم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سے پڑھنے والا آنکھوں کی بینائی سے معروم نہیں ہوتا بلکہ اس کی آنکھوں کی بینائی مرتے دم تک قائم رہے گی بینائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس لیے اسے قائم رکھنے کے لیے اس اسم کو روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے زندگی بھر بینہ رہیں گے ہمارے آنکھوں میں سفید موتیہ کی بیماری بہت زیادہ ہے اگر کوئی شخص اس سے بچنا چاہے جو شخص آنکھوں میں سفید موتیہ اترنے سے بچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو روزانہ گیارہ سو مرتبہ سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ وہ موتیہ کی بیماری سے حفاظت میں رہے گا اور اگر سفید موتیہ آنکھوں میں موجود ہو تو آپریشن کروانے سے پہلے اس اسم کو کسرت سے پڑھتا رہے انشاءاللہ آپریشن بھی کامیاب ہوگا اور اس کی آنکھوں کا نور ضائع نہیں ہوگا یہ اسم مبارک امراض کے شافی علاج کے لیے اکثیر ہے جس کی آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے اور نگاہ میں دھندلاہٹ آ جائے تو ایسی صورت میں بابوزو حالت میں اول و آخر تین مرتبہ دروشری پڑھیں اور درمیان میں گیارہ سو مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھیں اور پھر خلوص دل سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سات یوم کے اندر اندر مصبت اثر ظاہر کرے گا آنکھوں کا دھندلاپن جاتا رہے گا اور پانی اترنا بھی بند ہو جائے گا اس عمل سے دیگر آنکھوں کے امراض بھی دور ہو جائیں گے اور باقائدگی سے یہ عمل جاری رکھنا آنکھوں کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے یا بصیروں کا عمل اور اس کے نقش یا بصیروں کو چالیس دن تک روزانہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں اول آخر سات سات مرتبہ دروشی پڑھیں یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے اور اس کا نقش بھی دے سکتے ہیں اگر آپ اس نقش کو حاصل کرنا چاہیں تو سکرین پر موجود فون نمبرز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پروردگار عالم اپنے اس اسم مبارک کی برکات ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں تمام طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے